اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج میں فنس برڈز کالونک کے لحاظ سے ایک آج اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں اور اس میں آپ کو انشاءاللہ اچھا انفرمیشن اور اچھا نالج ملے گا تو جب میں یہ برڈز لے کے آیا تھا تو تب ان برڈز میں ایک دو دن کے بعد ایک برڈز کو بہت تھنڈ لگ رہی تھی اور مجھے تھوڑا سر وہ پرشان بھی کر رہا تھا کہ شاید اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آج میں اس برڈز کو دھونتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے تو آپ نے پلیس اس چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے اور آپ نے سکیپ نہیں کرنا پلیس پلیس آپ میری اس ویڈیو کو مکمل واش کیا کریں کہ آپ کو اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو میں کیسے لگتی ہے تو اب میں اس فنچ برڈز کو دیکھتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں اب یہ کیمرہ میں نیچے مارا ہے تو اوپر مجھے نظر آئی نہیں تو یہ جی بلو جی یہ اب فنچ برڈز میں مر چکی ہے اور صبح کو یہ تقریب مری ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ مجھے پہلے شک بھی تھا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ میں نے فرس ٹیم یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہ سردی کا ٹیمپیچر مینٹین نہیں رکا اور نہ ہی مجھے اتنا ایکسپیرینس تھا لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مری پڑی ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں مر گئی یہ دیکھیں جی اس کی حیرت بہت خراب ہے کیونکہ اس کو تھنڈ بہت لگ رہی تھی اور جب اس کو تھنڈ پرندے کو لگتی ہے تو اپنا سارنا اپنے جسم میں اپنے پنکوں میں اور جو اس کے پار ہوتے ہیں ان میں چھپانے کوش کرتی ہے اور جب میں اسے کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسی ہی کر رہی تھی اس کو میں نے بہت حرکہ بھی دیا ہے اور ہیٹ بھی دیا ہے میرے انداز کے مطابق میں نے صحیح دیا اور میں نے خوراک بھی اس کو اچھی دی ہے لیکن پھر بھی یہ مر گئی ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو مزید بتانے والا ہوں یہ دیکھیں اس کی پہلے میں آپ کو کنڈیشن دکھا دوں کہ یہ دیکھیں بالکل اس کا انڈ ہو گیا ہے ختم ہو گی مر گی اور اس کے مرنے سے مجھے ایک سبق ملا ہے کہ ایک تو پہلے میں نے اس کالونی کا جو نا تیمپریچر منٹین رکھنا ہے اور دوسرا جب بھی کسی برڈز کو نا تھنڈ لگے تو آپ اسی وقت فوراں فوراں سردیوں کے موسم میں آپ کالونی کا تیمپریچر منٹین رکھیں تاکہ کسی بھی برڈز کو نا تھنڈ نہ لگے اور اب بھی میں نے اپنی کالونی کے اندر ایک ہی بلب لگایا ہوا تھا تو یہ بہت ہی کم ہے اس کو تیمپریچر منٹین رکھنے کے لیے تو اب میں دوسرا بلب لگاؤں گا تاکہ اس کالونی کا تیمپریچر منٹین ہو جائے اور اب اس کی نا اس کالونی ان فنچ برڈز کی نا میں نے اب خوراک بھی چینج کرنی ہے اچھی خوراک اور گرمیش والی خوراک اور ہیٹ والی خوراک بھی دھینی ہے اس کو تاکہ یہ اس کو تاکہ بھی ملے اور یہ سردی کو آرام سے کانٹرول ہو جائے تو اب میں آپ کو یہ انفرمیشن دینے والا تھا کہ یہ جو برڈز مرا ہے فنچ برڈ اس کی ایک تو میری اپنی میزمین سٹیک ہے جیسے میں نے اس کو لے کے آیا تو میں نے اس کو فل کیر کرنی تھے لیکن میں نے اس کی اتنی کیر نہیں کی جس کی وجہ سے اور دوسری بات اس کو ٹھنڈ لگی تھی بار بار تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے نا مجھے اب کافی دچکہ لگا میں نے کہا ہے اب ایک پیر میرا ایک جو ہے یہ مر چکا ہے اور یہ تھا بھی نر اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں سترہ پیر لے کے آیا تھا ان میں سے ایک مر گیا ہے اور وہ بھی میری اپنی غلطی سے کیونکہ میں نے ایک تو خوراک بھی ٹائم دیتا رہا ہوں ایک فوڈ بھی دیتا رہا ہوں لیکن اس کو صرف سردی لگی ہے سردی کا میں نے ٹیمپریچر مینٹین ہی لکھ سکا کیونکہ مجھے اتنا ایکسپرینس نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اتنا تجربہ تھا کہ ان پرندگوں کیر کیسے کی جاتی ہے لیکن اب یہ چلا گیا ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے یہ میری اپنی ہی میسٹر کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ مجھے نالج نہیں تھا لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ اس کلونی میں دو اور بلب لگاؤں گا جس سے ان کی جو کلونی کی ٹیمپریچر ہے وہ مینٹرن ہو سکے اور دوسرا آج میں جاؤں گا جاکنہ بازار سے یہ ٹیمپریچر والا میٹر لے کے آنگا تاکہ وہ بھی لگاؤں گا تاکہ مجھے پتہ لگ سکے یہ کتنا اس کا ٹیمپریچر لو ہے اور کتنا ہائی ہے تاکہ اس طرح مجھے پتہ چال جائے گا اب یہ پرندے کیسی کنڈیشن میں ہیں لیکن الحمدللہ باقی جو پرندے ہیں یہ آپ کے سامنے فل چہ چاہ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں ان کو میں جو فوڈ دیتا ہوں وہ بھی میں آپ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کونسی فوڈ میں نے چینج کرنی ہے اس کو اور کونسا فوڈ پراپر دینا ہے ان کو تو آپ بھائیوں کو یہ ایک انفرمیشن میں نے پہنچانے تھی کہ آپ اپنی پرندوں کو صدیوں کے موسم میں آپ خاص طور پر کالونی کا ٹیمپریشن مینٹین رکھیں تاکہ کسی بھی برڈز کو کوئی ٹھنڈ نہ لگے ٹھنڈ لگی تو پھر وہ برڈز مر بھی سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو فائدہ دے گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو سے سبق بھی حاصل کریں گے جو مجھے دھچکہ لگا ہے تو اب نیکس ویڈیو ملوں گا پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے کمنٹس کی